ازیز بچوں ہم جماعت نوہم مضمون سیاسیات کا مطالعہ کر رہے ہیں گزشتہ ازباغ میں ہم نے بھارت اور دیگر ممالک میں بین الاقوامی مقتدر نظام حکومت کی معلومات حاصل کی پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ بھارت کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی نمائیہ تعلقات استوار ہوئے ہیں نیز ہم نے بھارت کے دفاعی نظام کے بارے میں بھی مختلف معلومات حاصل کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مقتدر ملک کا ایک دفاعی نظام ہوتا ہے ہم نے پچھلے ازباغ کے ذریعے اقوام متحدہ یعنی یو اینو یونیٹیڈ نیشن آرگنائزیشن کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی کہ یونیٹیڈ نیشن کا قیام کیوں عمل میں آیا اور اس کے مقاسد وغیرہ کے بارے میں بھی ہم نے تفصیلی معلومات کا جائزہ لیا تو آئیے عزیز بچوں اب اس سبق کے ذریعے ہم بین الاقوامی مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کریں کئی مسائل صرف ایک ہی ملک کے نہ ہوتے ہوئے کئی ملکوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پوری دنیا کو ان اندیشوں میں گرفتار کرنے والے مسائل کو ہی بین الاقوامی مسائل کہتے ہیں تو پیارے بچوں انہی بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام ممالک کی جانب سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک کا نہیں بلکہ ایک سے زائد ملکوں کا مسئلہ ہے اسی لیے مشترکہ طور پر ان کا حل نکالنے کی ضرورت ہے اس سبق کے ذریعے ہم حقوق انسانی یعنی ہومن رائٹس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں گے نیز ماحولیات یعنی انورمنٹ جیسا کہ ماحولیات بھی انسانی حقوق میں شامل کیا گیا ہے اس کا مطالعہ بھی ہم اسی سبق کے ذریعے کریں گے اور انتہا پسندی جیسے مسائل کا مطالعہ بھی اس سبق کے ذریعے سے ہم کرنے جا رہے ہیں تو پیارے بچوں پناہ گزینوں کا مسئلہ بھی اب بین الاقوامی روب اختیار کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ پناہ گزی انہیں کہتے ہیں جن افراد کو زبردستی کر کے اپنے ملک سے نکال دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو پناہ گزی کہتے ہیں ان کا مسئلہ بھی اب بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے اس کے بارے میں بھی ہم اسی سبق میں تفصیلی معلومات حاصل کریں گے